نمستے اے جی دہرے وان ہیلنگ سائنس سے میں ہوں دہرے وان آپ کا اپنا ہیلنگ ماسٹر دوستوں آج میں آپ کو ہیلنگ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی کی ہیلنگ کروا رہے ہیں یا آپ اپنی ہیلنگ کروا رہے ہیں اپنے ریکی ماسٹر کے دوارہ یدی آپ مجھ سے ہیلنگ کروا رہے ہیں یا کسی بھی ماسٹر سے ہیلنگ کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کیا کرنا ہوتا ہے سب سے اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے ہیلنگ کو ریسیو کرنے کا تو سمجھئے جب آپ کے ماسٹر آپ کو ہیل کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جیسے آپ کا فوٹو آپ کا ڈیٹ آف برث اور آپ کی ماتا جی کا نام میں جرلی فوٹو ڈیٹ آف برث اور ماتا جی کا نام مانگتا ہوں اور میں اپنا طریقہ بتاتا ہوں آپ کو پوری ہیلنگ کرنے کا کہ میں آپ کو ایک سمجھے دیتا ہوں جس میں آپ کی ہیلنگ ہوتی ہے صبح چار بجے سے چھ بجے کی بیچ کا کوئی بھی سمجھے ہو سکتا ہے بہت لوگوں کی ہیلنگ ہے تو الگ الگ ٹائم سلاب ہوتا ہے تو 5.30, 5.00 a.m 4.30, 4.00 a.m کہیں پر بکا بھی آپ کو ٹائم ملے گا آپ کے کمفرٹیبل کی حساب سے تو اس سمجھے میں آپ کو ہیلنگ کے لیے روج پریپیر ہو کر رہنا ہے پریپیریشن کیسا ہوگا پریپیریشن میں آپ کو ایک وستر ایک ایسا وستر جو جسے آپ کئی بار پہن چکے ہو پہلے جو پہن پہن کر دھول دھول کر نرم ہو چکا ہو لوگر ٹی شٹ ہو سکتا ہے کرتا پجاما ہو سکتا ہے گاؤن ہو سکتا ہے دھوتی کرتا ہو سکتا ہے ایک ایسا نرم کپڑا جو کمر سے بلکل نہ کسا ہو کہیں سے بھی کسا نہ ہو کوئی الاسٹک نہیں کوئی نارا نہیں ہلکا کپڑا ایک ایسا کپڑا جسے صرف تن ڈھکنے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے تو وہ اجلے رنگ کا ہو جیسے یہ اجلے رنگ کا ایک شٹ ہے میرا تو اجلے رنگ کا کپڑا آپ کو پہن کر کے تیار ہونا ہے آگے کیا کرنا ہے پتا رہا ہوں آسن ایک چادر یا ایک کمبل یا ایک شال ایک آسن آپ تیار کریں گے آپ اپنے بستر میں یا اپنے زمین پہ اس کو بچھائیں اور اس میں لٹیں گے سمجھنا کپڑا ایک ہی آسن بھی ایک ہی اور ایک اور چیز پانی کا بردن جل پاتر یا تو کانچ کا ہوگا کانسے کا ہوگا تامبے کا ہوگا یا اگر آپ بہت زیادہ ایفورڈ کر سکتے ہیں تو چاندی کا بھی ہو سکتا ہے کانسے کا اور تامبے کا تو ہو ہی سکتا ہے سب سے اچھا تو وہی ہے رات کو ہیلنگ سے پہلے ہو سکے تو اس میں تین پتی نیم کے ڈال دیں تین نیم کے پتی ڈال دیں نہیں اپلک دھتر چھوڑ دیں کوئی دکت نہیں ہے رات کو پانی بھر کر رکھیں اس لوٹے میں یا اس جل پاتر میں اور ہاتھ ملے کر کے اس جل پاتر کو پراتھ نہ کریں ہی پرم پتہ برماتما کل صبح پانچ بجے یا سڑھے پانچ بجے میری ہیلنگ ہونی ہے جو بھی آپ کا سمجھ ہوگا وہ بول کر کے ایک ہیلر جسے آپ نے بھیجا ہے میری ہیلنگ کرنے کے لئے مجھے ٹھیک کرنے کے لئے مجھے چنگہ کرنے کے لئے ان پر اپنے قریبہ بڑھسانا ہی پربو مجھے پوری طرح سے ہیل کرنا ہی پرم پتہ برماتما جانے ان جانے مجھ سے کئی غلطیاں ہوئی ہیں میں جانتا ہوں میں جانتی ہوں پر مجھے اس کا آبھاس نہیں ہے تو میرے خدا میرے برماتما مجھے ان ساری غلطیوں کے لئے معاف کر دینا میری ساری غلطیوں کو معاف کر کے مجھے ان سارے کرموں سے آزاد کر دینا ہی پربو میں اپنے ہیلنگ کے لئے پوری طرح سے تیار ہوں اور اپنے آپ کو آپ کے چرنوں میں آپ کے سامنے سمرپت کرتی ہوں کرتا ہوں ہی پربو میں ٹھیک ہونے کے لئے میں ہیل ہونے کے لئے میں جنگہ ہونے کے لئے میں جیون میں خوشیوں کو پرابط ہونے کے لئے پوری طرح سے تیار ہوں ہے پرماتما اس جل میں وہاں شکتی ڈال دیجئے جس سے پی کر کہ میں اپنے دھیان میں اتر سکوں اور اپنے آپ کو ہیل کروا سکوں دھنیواد دھنیواد یہ پراتھنا کر کے اس جل کو چھوڑ دیں رکھ دیں ڈھک کر کے اگلی دن مارننگ میں جب آپ اٹھیں گے فرش ہو جائے ہو سکے تو نہا لیں شریر ساتھ نہیں دیتا تو مت نہا ہے لیکن ہو سکے تو نہا لیں نہیں تو کم سکم جل چھڑک کر کے اپنا صاف وہ الہ کپڑا جو آپ روج ہیلنگ کے لئے پہننے والے ہو جو کہ میں نے پہلے نمبر پر بتایا تھا ایک اجلا نرم کپڑا اسے پہن کر کے دھارن کر لیں پوری تحصیل موڈ میں آ جائیں اپنا آسن بچھا لیں اور اس جل پاتھر کو ہاتھ میں لے کر کے پھر سے پراتھنا کریں ہے پرماتا پرماتنا مجھے ہیل کرنے کے لئے دھنیواد میرے ہیلر کو یہاں تک بھیجنے کے لئے دھنیواد میرے ہیلر دوارہ مجھے ہیل کرنے کے لئے دھنیواد میں ہیل ہونے کے لئے پوری طرح سے تیار ہوں اور میں آپ کی کرپاؤں کے لئے پوری طرح سے تیار ہوں ہے پرماتا پرماتما آپ کی کرپا صدا ہم پر برستی رہے صدا مجھ پر برستی رہے ایسے کہہ کر کے ایک پیاری سی پراتھنا کر کے جل کو گرہن کریں اور پھر گہری سانس لے کر لیٹ جائے لیٹنے کے بعد میں ایک جو گائیڈ میڈیٹیشن آپ کو دوں گا پہلے ہفتے آپ کو صرف لیٹنا ہوتا ہے اگلے ہفتے سے آپ کو گائیڈ میڈیٹیشن کا استعمال کرنا ہوتا ہے کانوں میں لگا لئے ہیں آر فون کے سامنے یا موبائل میں لگا کے چھوڑ دیں گائیڈ میڈیٹیشن کو لگائیں اور پھر گائیڈ میڈیٹیشن کے ساتھ جو 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 چیزیں بولی جا رہی ہے گائیڈ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ اپنے دھیان کو اپنے چتے کو لے کر جائیں جس سے آپ بہت جلدی ہیل ہوں گے آپ کی ہیلر آپ کو وہاں سے ہیلنگ اینرڈی بھیج رہے ہیں پرماتما کے ارجہ وہاں تک پہنچ رہی ہے آپ تک پہنچ رہی ہے گائیڈ میڈیٹیشن کے ساتھ آپ بھی اس تک پہنچ پا رہے ہیں تو جو چیز کچھ ہفتوں میں ہونی ہے وہ کچھ دنوں میں ہونی شروع ہو جائے گی بہت تیری سے آپ ہیل ہوں گے لیکن اس چیز کو پہلے ہفتے کیوں نہیں کرتے کیونکہ پہلے ہفتے آپ کو لیٹنا آپ کو اپنے روز اس روٹین میں آنا سیکھنا ہوتا ہے پہلے ہفتے میں ہیلنگ نہیں ہوتی آپ کی پہلے ہفتے میں صرف آپ کو سیکھنا ہوتا ہے حالانکہ آپ کے ہیلر آپ کو ہیل کر رہے ہیں لیکن وہ ہیلنگ انرجی آپ تک پہنچ نہیں پا رہی کیونکہ آپ ریسنگ موڈ میں بھی تک آئے نہیں یہ پہلے اپنے میں ریسیونگ موڈ میں آنا سیکھنا ہوتا ہے تو یہ پورا طریقہ ہے جب تک آپ کی ہیلنگ ہو رہی ہے جب تک آپ ہیلنگ میں گزر رہے ہیں نونویج آپ بلکل نہیں کھا سکتے سکت پوری طرح سے نشید ہے نونویج آپ نہیں کھا سکتے آپ باقی اپنے دینک دین چارجہ کو کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ نشے کو بھی چھوڑ دیں شراب بیڑی گھٹکا اگر آپ کھاتے پیتے ہیں تو اسے چھوڑ دیں ایس طرح کی بیسن کو چھوڑ دیں نہیں چھوڑ سکتے تو بہت زیادہ دکت نہیں ہے لیکن نونویج آپ بلکل نہیں کھا سکتے اور ایسا کھانا بھی آپ کو نہیں کھانا ہے جو آپ کے شریر میں بہت لمبے سمیں تک پڑا رہتا ہے سڑتے رہتا ہے مطبعہ جنگ فوڈ بھی مت کھائیں شریر میں ہلکا کھانا ہی جانے دیں جتنا شریر میں ہلکا کھانا جائے گا جتی جلدی شریر پچا کر کےappropriت کھانے کو باہر کرے گا اتنا ہی جلدی آپ کی ہلنگ اچھے سے ہوگی اپنے آپ کو ہمیشہ اچھی باتیں بتائیں اپنے آپ سے اچھی باتیں کھائیں اپنے آپ کو بتائیں کہ آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں آپ کی پرماتما آپ سے پیار کرتے ہیں آپ ہل ہونے کے لئے پوری طرح سے تیار ہیں آپ ٹھیک ہو رہے ہیں اپنی بیماری کی چرچہ کرنا بند کر دیں اپنی تکلیفوں کی چرچہ کرنا بند کر دیں ان تکلیفوں سے ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں ان چرچہوں کو کرنا شروع کریں ٹھیک ہونے کے بعد آپ کیا کیا کرنے والے ان چرچہوں کو شروع کریں داکہ یہ ہیلنگ پروسس اور فاسٹ ہو جائے اور تیز ہو جائے چاہے آپ کتے بھی بڑی پرابلم سے گزر رہے ہوں ٹھیک ہو جائے گا اگر ان نیموں کا پائلن کریں گے آپ تو روز بارہ گھنٹے کا اپواس رکھنا چاہیے آپ کو ہیلنگ پروسس بہت تیز ہو جاتی ہے بارہ گھنٹے کا اپاس کوئی بڑی بات نہیں ہے رات کو نو بجے کھایا صبح نو بجے تک کچھ نہیں کھایا رات کو نو بجے کھا رہے ہیں آپ سپوز جو کیسے بھی بہت لیٹ ہے تو اگلی دن صبح نو بجے تک چاہے بھائے نہیں لیں گے صبح اٹھ کے چاہے پینے نہیں کیا تھا نہیں پینے گے نو بجے کے بعد ناشتہ چاہے جو ابھی لینا لیں تو بارہ گھنٹے کا عورت مطلب روز بارہ گھنٹے مٹی اور بارہ گھنٹے پانی یہ سرکل بن جائے گا آپ کا شریر کا بائیولوجیکل کلوک سٹ ہو جائے گا آپ کی آئیو بڑھ جائے گی آپ کا یوون بڑھ جائے گا آپ کی جوانی بڑھ جائے گی تو یہ سب بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ہیلنگ کے طرف اور آگے لے کر جاتی ہے صوبے پہلا آہار اگر آپ مونمونے پانی میں تھوڑا سا حلدی لے کر کے گرہنڈ کرتے ہیں تو آپ کا شریر اوجس سے بھر جاتا ہے اوجوان ہو جاتا ہے آپ آپ کی ہیلنگ پروسس ہونے کے بعد آپ آگے بہت لمبے سمئے تک اوج سے بھڑے بھرے رہتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو ہیلنگ کرتے سمئے ہیلنگ ہوتے سمئے آپ کو دھیان رکھنی ہے بہت آسانی سے کوئی انسان ہیل ہو جاتا ہے چیزوں کو بہت بھائی رکھ کے مات چلنا کہ میری جیون میں بڑی پرولم ہے میری ہیلنگ ہو رہی ہے تو کیسے بھی کر کے میرے کو ہیل کریں گے بہت مشکل سے ہیل ہوں گا یہ بھاؤ آنے ہی مت دینا بہت ہیل ہوتے ہیں لوگ بہت آسانی سے ہیل ہوتے ہیں بہت آسانی سے ہیل ہو جاتے ہیں کوئی بہت بڑی محنت کرنی نہیں پڑتی ہم ہیلرز کو ہم نے صرف اپنا کام کرنا ہوتا ہے وہی جو ہم باقیوں کے لئے کر رہے ہیں تو کوئی بہت بڑا کام نہیں ہو رہا یونیورس کے لئے اتنی سی بات ہے آپ کو ٹھیک کرنا بس آپ کو ریسیونگ موڈ بیانا ہے آپ کو اپنا بیلیو پاور اپ بیلیو کو جگانا ہے اپنے بیلیو پر بیلیو کرنا ہے اور آپ ہیل ہو جائیں گے بس یہی طریقہ ہے ایسے ہوتے ہیں آپ ہیل تو اس طریقے کو سمجھئے جانئے اور اپنے آپ کی ہیلنگ کرائیے کسی پرولم سے یا تو خود کو ہیل کیجئے آپ اپنے جیون میں سکھ کو پرابت ہو پائیں گے ٹھیک ہے جی آشاء کرتا ہوں یہ ادھیایا آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا ملتے ہیں انیالی ادھیایاوں میں تب تک کے لئے نمستے آجی